اب عنوان ہے قرآن کریم شروع کریں تعوض تعوض کسے کہتے ہیں تعوض کا معنی ہوتا ہے پناہ پکڑنا پندرہ لائن والا تعوض کسے کہتے ہیں پناہ پکڑنا دیکھیں قرآن کریم جب انسان شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے پڑھتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ تصمیع بسم اللہ پڑھتا ہے پھر وہ اپنی تلاوت کا آغاز کرتا ہے اب سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ تصمیع پر تعوض کو مقدم کیوں کیا جاتا ہے تعوض کو تصمیع پر مقدم کیوں کیا جاتا ہے کہ یعنی ہم عوض باللہ پہلے کیوں پڑھتے ہیں اور ہم بسم اللہ بعد میں کیوں پڑھتے ہیں اس کا عقص کیوں نہیں کرتے نمبر ایک پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جمہور علماء کے ہاں تعوض تصمیع پر مقدم ہے اسی وجہ سے ہم تعوض کو پہلے پڑھتے ہیں نمبر دو جمہور اہل علم کے ہاں نماز میں بھی تعوض تصمیع پر مقدم ہے تیسری وجہ یہ ہے کہ دفعہ مذررت یہ مقدم ہوتی ہیں جلب منفعات پر دفعہ مذررت مقدم ہوتی ہے جلبیں ایک ہوتا ہے نفع حاصل کرنا اور ایک ہوتا ہے مذر چیز کو اپنے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نفع حاصل کرنا ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اور اعوض باللہ میں دفعہ مذررت کہ یا اللہ میں پناہ میں آتا ہوں شیطان کے شر سے جو دھدکارہ ہوا ہے تو یہ دفعہ مذررت ہے اور ذاتہ یہ ہے کہ دفعہ مذررت مقدم ہیں جلبیں منفعات پر اس لئے اعوض باللہ مقدم ہیں بسم اللہ پر کچھ بات سمجھا گئی چوتھی وجہ یہ ہے دیکھیں ازالہ مذررت کسیرہ مقدم ہوتی ہیں جلب منفعات پر منفعات قلیلہ کے مقابلے میں کس کو ترجیح دی جاتی ہے مذر چیز کو دور کرنے میں اس کی مثالیوں ہیں ایک آدمی ایک سامان فروغ کر رہا ہے اس سامان میں مثلاً اسے بیس روپے کا نفع ہے اتنی دیر میں گھر سے کوئی یہ خبر دیتا ہے کہ گھر میں آگ لگ گئی تو یہ آدمی فوراً اپنے نفع کو چھوڑ کر گھر کی درف دوڑتا ہوا جاتا ہے آگ بوجاتا ہے تو اب اگرچہ اس کو بیس روپے کا نفع ہو رہا ہے لیکن وہاں پر اس کا نقصان ہو رہا ہے تو ازالہ مذررت کسیرہ مذررت کسیرہ کا ازالہ کرنا یہ مقدم ہوتا ہے منفعات قلیلہ پر قلیل نفع پر آدمی اس کو مقدم کرتا ہے اگرچہ نفع ہے لیکن اس کا اعتبار نہیں ہوتا مذررت چیز کو دور کرنے کا اعتبار ہوتا ہے تو نفع کبھی زیادہ بھی ہو تب بھی انسان نفع کو نہیں لیتا کس کو دیکھتا ہے مذررت چیز سے اپنے آپ کو بچانا تو چونکہ آوذر باللہ میں یہ ہے اس لئے آوذر باللہ مقدم ہے یا ایک اور طرح سے اس کو سمجھو دیکھیں انسان آوذر باللہ اس لئے پڑتا ہے کہ آوذر باللہ میں وہ اللہ کی پناہ میں آرہا شیطان کے شر سے بچ رہا ہے اور شیطان کو یہ بات معلوم ہے کہ جب انسان اللہ کی پناہ میں آجاتا ہے تو وہ میرے شر سے بچ جاتا ہے ایک آدمی ایک بچے کو مار رہا ہے بچے کی عمر چار پانچ سال ہے مارنے والے کی عمر بارہ سال ہے اب یہ بچے اپنے والد کو آواز دے رہا ہے اب یہ بارہ سال ہوگا بچے بھاگتا ہے کیوں بھاگ رہا ہے اس کو پتا ہے میں تو اس پر اگرچہ طاقتور ہوں لیکن اگر اس کا والد آگیا تو وہ میرے اوپر بھی طاقتور ہے وہ مجھے نہیں چھوڑے گا اس کا بھائی آگیا چچا آگیا فوراں بھاگتا ہے تو شیطان انسان پر حاوی ہو جاتا ہے لیکن جب انسان اعوذ باللہ من شیطان الرجیم پڑھتا ہے تو اس کو پتا ہے اللہ کی قدرت آگئی اللہ کی مدد آگئی تو شیطان فوراں بھاگ جاتا ہے تو اس لئے انسان اعوذ باللہ پہلے پڑھتا ہے تاکہ شیطان کے شر سے وہ محفوظ رہے تعوذ میں کون سے الفاظ پڑھنا مستحب ہے تعوذ میں بہتر ہے اعوذ باللہ من شیطان الرجیم پڑھنا اس لئے کہ قرآن قریم میں جو آیت ہے اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللہِ مِنِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ تو چونکہ اللہ رب العزت نے جو الفاظ بتائیں ہیں وہ اسی یہی الفاظ ہیں اس لئے بہتر ہے آدمی یہی الفاظ پڑھیں تو گویا ان الفاظ کی تعاید قصے ہیں قرآن قریم سے اس لئے یہی پڑھنا اولا اور بہتر ہے پھر یہی الفاظ ثابت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری کتاب العدب کی روایت ہے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمی لڑ گئے اور نہایت غصے میں آگئے ایک دوسرے کو برا بلا کہنے لگے غصے میں ان کے چہرے کی رنگت نہایت سرخ ہو گئی قریب تھا کہ یہ لوگ جگڑ جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر یہ لوگ پڑھنے تو ان کا غصہ بالکل دور ہو جائے گا تو جب آپ سے پوچھا گیا وہ کلمہ کون سا ہے تو آپ نے فرمایا وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اب دیکھو یہ روایت صحیح بخاری کی ہے اس میں آپ کے الفاظ یہ تھے فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی لآعلم کلمتن لو قالہ لذہب عنہما یجدو لو قالہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو گوئے ہیں تعوض کے الفاظ قرآن کریم سے بھی ثابت ہیں اور حدیث سے بھی ثابت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو الفاظ پڑھیں وہ یہی اس لئے بہتر ہے یہی الفاظ پڑھ جائیں بات ساتھی اعوذ باللہ من السمیع العلیم پڑھتے ہیں من الشیطان الرجیم وہ بھی ٹھیک ہے لیکن بہتر ہے وہ پڑھیں جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اب یہ تعوض کا معنی کیا ہے ہم یہ جو پڑھتے ہیں اعوذ باللہ اس کا معنی کیا ہے دیکھیں اعوذ واحد متکلم کا سیغہ ہے اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان کے شر سے شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ میں آ رہا ہوں اب یہ انسان کیوں پڑھ رہا ہے اس لئے تاکہ وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے تو اعوذ کا معنی ہوا اعوذ کا معنی پناہ باللہ یعنی اللہ کی ذات اللہ کی میں اس میں اختیار میں آ رہا ہوں تاکہ میں بچ جاؤں اس شیطان سے جو دھدکارہ ہوا ہے تو شیطان کی صفت کیا ہے آگے الرجیم رجیم آگے شیطان گویا مصوف ہے اور رجیم اس کی صفت ہے تو یہ شیطان انسان کو برے کاموں سے روکتا ہے نا اس لئے انسان آعوذ باللہ پڑھتا ہے تاکہ یہ جو وسوسیں ڈال رہے وہ ختم ہو جائے اور انسان کو نیک کام کرنے کی توفیق ہو جائے اس لئے حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں یہ بات نقل کی ہے کہ اس کے پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ ان اوامر کو پورے کیا جائے جس کا اللہ نے حکم دیا اور انسان اس نواہی سے بچے جس سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا تعاوذ دعا کے معنی میں ہے علمہ ماوردی رحمت اللہ علیہ متوفر چار سو پچاس ہجری نے النکت والعیون کے مقدمے میں لکھا تعاوذ بمانے کس کے دعا ورنہ تو آوذو کا معنی ہے کہ میں پناہ پکڑتا ہوں یا پناہ پکڑوں گا فیل مزارے یہ ترجمہ حال اور استقبال کے ساتھ لیکن یہ کس معنی میں ہوتا ہے دعا کے معنی میں کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آ رہا ہوں شیطان کے شر سے ہے تو وہ لیکن بمانے کس کے دعا کے فیل مزارے کا اصل معنی کیا ہوتا ہے امام راضی رحمت اللہ علیہ متوفر چھ سو چھ ہجری تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں فیل مزارے جو بھی ہو یہ حال کے معنی میں حقیقت ہے اور مستقبل کے معنی میں مجاز ہے یہ جو ہم ترجمہ کرتے ہیں نا یہ ذریبو وہ مارتا ہے یا مارے گاہ تو کہا یہ حال کے معنی میں حقیقت ہوگا اور اس کا مستقبل کا جو ترجمہ ہوگا وہ اس کا مجازی معنی ہوگا تو یہ ایک ذابطہ اور اصول ہے امام راضی رحمت اللہ فرماتے ہیں اعوذ فعل مزارعین وَهُوَ يَسْلَوْ لِلْحَالِ وَالْاستِقْبَالِ فَهَلْهُوَ حَقِيقَةٌ فِيهِمَا وَالْحَقُّ أَنَّوَ حَقِيقَةٌ فِي الْحَالِ وَمَجَازٌ فِي الْاستِقْبَالِ کہ یہ حال کے معنی میں حقیقت ہیں تو اس کا وقت یہ ہے کہ اس کو تلاوت سے پیلے قرآن کریم میں خود اللہ نے فرمایا نا کہ فَائِدَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ تو تم اللہ کی پناہ میں آؤ تعوذ پڑھو تو معلوم وہ تعوذ کب پڑھیں گے قرآن کریم کی تلاوت سے پیلے اللہ میں ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اِنَّا سُنَّتَ وَآَصَارَ الصَّحَابَةَ وَهُوَ قَوْلُ جَمْهُورِ الْأُمَّتِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ ان کی کتاب اغافت اللہفان من مصائد الشیطان فرماتے ہیں جمہور علماء صلفاً خلفاً سب کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ جو آؤوذ باللہ ہے اس کو قرآن شروع کرنے سے پیلے پڑھیں گے اس لئے یہ آؤوذ باللہ پیلے ہوگا اور تصمیع بعد میں ہوگا تو برحال اللہ میں ابن قیم رحمت اللہ نے بھی اور علماء ابن عاشور نے بھی التحریر والتنویر میں اس کی سراحت کی اب تعاوذ پڑھنے کا حکم کیا ہے تو حکم یہ ہے کہ یہ پڑھنا مستحب ہے تعاوذ پڑھنا مستحب ہے جمہور علماء کے نزدیک حافظ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَجَمْهُورُ الْعُلَمَائِ عَلَىٰ أَنَّ الْإِسْتِعَادَتَ مُسْتَحَبَّتٌ تفسیر ابن کسیر میں کہ جمہور علماء کے نزدیک یہ آعوذ باللہ پڑھنا مستحب ہے تو حکم کیا ہوا کہ اس کا پڑھنا مستحب ہے یہاں ایک بات سمجھیں کہ آعوذ باللہ تلاوت کے شروع میں ہوگا اس کے علاوہ دیگر کاموں کے شروع میں آعوذ باللہ نہیں ہے وہاں مسنون کیا ہے بسم اللہ اس لئے اگر ایک تعالی علم استاد کے سامنے عبارت پڑھ رہا ہے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے وہاں آعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں صرف یہ تلاوت کے شروع میں ہے دیگر کاموں کے شروع میں تعوذ نہیں ہے بلکہ صرف بسم اللہ یہ علماء ابن عابدین شامی رحمت اللہ علیہ متوفہ بارہ سو باون ہجرین ہے منحت الخالق على بحر الرائق بحر الرائق پر ان کا حاشیہ ہے اس میں کتاب الصلاة آداب الصلاة کے زیل میں انہوں نے یہ بات نقل کی ہے فَإِنْ عَرَادَ بِهِ قِرَاءَةً كَالْقُرْآنِ يَتَعَوَّزُ قَبْلَهُ لِقَوْلِهِ تَعَلَى فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَإِنْ عَرَادَ افْتِتَاحَ الْقَلَامِ كَمَا يَقْرَوُ تِلْمِيزُ عَلَى الْاُسْتَازُ لَا يَتَعَوَّزُ قَبْلَهُ لِأَنَّهُ لَا يُرِيدُ بِهِ قِرَاءَتَهُ كَالْقُرَانِ کہ اگر تعلیم استاد کے سامنے پڑھ رہا ہے کوئی عبارت تو وہ آعوذ باللہ نہ پڑھے اس لئے کہ وہ قرآت نہیں تو اس سے یہ بات سمجھ آگئی کہ صرف تعوذ کس کے شروع میں تلاوت کے شروع میں تلاوت جب بھی ہم شروع کریں گے تو آعوذ باللہ پڑھیں گے اس کے علاوہ میں نہیں اب آعوذ کے بعد ہیں لفظ اللہ اس کی تحقیق انشاءاللہ تسمیہ کے زیل میں آئے گی تو آعوذ باللہ کے بعد لفظ کیا ہے من الشیطان لفظ کیا ہے؟ شیطان اب یہ جو لفظ شیطان ہے یا تو یہ شیطانہ یشتن شطنن یعنی بابِ نصرہین سرو سے مشتقے اب یہ جو اس کا نون ہے یہ تو اصلی کلمہ ہے یہ زائد ہے اگر یہ نون اصل کلمہ میں سے ہو تو شیطانہ یشتن شطنن کا معنی ہوتا ہے باہودہ دور ہونا تو شیطان بھی چونکہ اللہ کی رحمت سے دور ہے نیک لوگوں سے نیک لوگوں کی صحبت سے شیطان دور ہے تو شیطانہ بمانے ہوگا باہودہ لئنہ شیطان بعید من الملاء العالی بعید من رحمت اللہ بعید من محبت الانسان تو اس معنی میں شیطان کا معنی ہوتا باہودہ دور ہونا اور دوسرا یہ ہے کہ یہ شیطان شطنہ شاتا یشیت و شیطن سے مشتقے یعنی نون اصل کلمہ میں نہیں ہے نون اصل کلمہ میں نہیں ہے نون زائدہ ہے تو جب یہ شاتا یشیت و شیطن ہوگا تو بمانے احتراقہ جلنا تو اس وقت اس کا معنی ہوگا جلنا تو چونکہ شیطان بھی انسان سے جلتا ہے نا حسد کی وجہ سے لئنہ شیطان یحترق من الانسانی حسدن کہ شیطان انسان سے حسد کی وجہ سے جلتا ہے اور نمبر دو شیطان چونکہ پیدا ہوا ہے آگ کے شولے سے تو امام راغب رحمت اللہ علیہ المفردات فی غریب القرآن میں لکھتے ہیں چونکہ اس کی پیدائش جو ہوئی ہے وہ آگ کے شولے سے ہیں کہ وَخَلَقَ الْجَانْنَ مِمْمَارِجِمْ مِنْ نَارِ اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں شیطان بمانے جلنا کہ آگ کے شولے سے پیدا ہوئے یا یہ جہنم میں جلے گا اس وجہ سے ہے تو بہرحال لفظ شیطان کی تحقیق میں دو قول ہوگئے یا تو اس میں نون اصل کلمے میں سے ہے یا نون اس میں زائد ہے اگر اصل کلمے میں سے ہو تو بمانے دور ہونا اور اگر زائد ہو تو بمانے جلنا تو یہ دور ہے اللہ کی رحمت سے دور ہے جنت سے نیک لوگوں سے اور اگر بمانے جلنا ہے تو یہ انسان سے حسد کرتے ہوئے جلتا ہے یا اس کی پیدائش آگ کے شولے سے ہوئی ہے شیطان کے بعد ایک لفظ آگے ہے رجیم رجیم یہ فائل کے وزن پر صفت مشبہ لیکن یہ جو رجیم ہے صفت مشبہ یہ کبھی بمانے اس میں فائل کے استعمال ہوتا ہے اور کبھی بمانے اس میں مفول کے استعمال ہوتا ہے تو یہاں یہ بمانے اس میں مفول کے رجیم بمانے مرجوم رجیم بمانے مرجوم مرجوم کسے کہتے ہیں یہ رجیم رجم سے رجم کہتے ہیں کسی کو پتھر مارنا تو مرجوم کا معنی وہ جس کو پتھر مارے گئے ہیں اس لئے اردو میں ترجمہ کرتے ہیں مردود سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے تو مردود وہی ہوتا ہے جس کو پتھر مار کے اپنے سے دور کیا گیا ہو یعنی یہ مردود ہے تو گویا یہ اس لائے کہ اس کو پتھر مارو نہ کہ اس کو گلے لگاؤ شیطان کو پتھر مارو اس لئے حج کے موقع پر جا کر بھی چھوٹے بڑے اور درمیانے شیطان کو پتھر مارے جاتے ہیں ساتھ ساتھ کن کری ہیں تو برحل تو یہ بمانے مرجوم یعنی دھدکارہ ہوا اور پتھر مارے گئے اس کو تو یہ مرجوم اس کی صفت ہے شیطان کی کیا صفت ہے مرجوم اب یہاں یہ لفظ شیطان کے بارے میں جیسے میں نے عرص کیا یہ تو بعض نے اس کو مشتق مانا ہے پھر مشتق میں دو قول آئے نون اصل کلمہ ہے یا زائد کلمہ ہے لیکن بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ اس میں جامد ہے علامہ ابن عاشور رحمت اللہ علیہ التحریر والتنویر میں کہتے ہیں وعین دی انہو اسم جامد میرے نزدیک یہ مشتق نہیں ہے بلکہ اس میں جامد تو جب یہ جامد ہوگا تو پھر یہ سوال ہی نہیں ہوگا کہ اس کا ماخذ اشتقاق کون سا ہے پھر یہ سوال وارد نہیں ہوگا اب یہ جو شیطان ہے یہ اللہ کے دربار سے اس کو کیوں راندہ درگاہ کیا گیا یہ کیوں مردود ہوا شیطان کیوں مردود ہوا یہ جو ہم کہہ رہے نا مردود دھدکارہ ہوا کیوں مردود ہوا یہ ہے حالانکہ بڑا عبادت گزار تھا یہ کیوں مردود ہوا نمبر ایک پہلی وجہ اس نے اللہ کے حکم کو پورا نہیں کیا اللہ رب العزت نے جب اس کو یہ حکم دیا کہ تم حضرت آدم کو سجدہ کر دو تو بجائیے کہ یہ بدبخت سجدہ کرتا اس نے اللہ کے حکم کو پورا نہیں کیا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اللہ رب العزت نے فرمائے قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ اِذْ أَمَرْتُكُ تو اس نے اللہ کے حکم کو پورا نہیں کیا اس لئے مردود ہوا نمبر دو اس نے تکبر کیا اللہ تعالی نے فرمایا آدم کو سجدہ کر اور اس نے آگے سے کیا کہا قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِّنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِّنْ تِين کہ میں کیوں سجدہ کروں وہ مٹی سے پیدا اور میں آگ سے پیدا آگ جو ہیں یہ تو اس میں آجزی ہے پستی ہے مٹی میں علو ہے تو تکبر کیا اس لئے راندائے ترگا ہوا نمبر تین اس نے حسد کیا اس کو حسد ہو گیا کہ بھئی حضرت آدم کو اللہ نے اب پیدا کر دی سارے اس کو سجدہ کر رہے ہیں اور مجھے سجدہ نہیں ہے وہ مٹی سے پیدا ہے تو اس نے کیا کیا حسد کیا تو گویا اللہ کے حکم کو پورا نہیں کیا نمبر دو تکبر کیا اور نمبر تین حسد کیا اور نمبر چار اللہ کے حکم کے مقابلے میں اس نے قیاس کیا دیکھیں نس کے مقابلے میں قیاس جائز نہیں ہے نس موجود نہ ہو پھر تو قیاس کرنا چاہیے وہ تو فقہا کا طریقہ ہے لیکن اگر نس موجود ہو اللہ ایک حکم دے رہے اور اب وہاں کوئی قیاس کرے گا وہ قیاس تو باطل ہے نس کی موجودگی میں قیاس کرنا شیطان کا کام ہے نس موجود نہ ہو مسئلے کے استمباد کیلئے قیاس کرنا فقہا علماء کا کام نس کی موجودگی میں نس کو رد کرنے کے لئے قیاس کرنا شیطان کا کام ہے اس نے یہ قیاس جو کیا میں بہتروں میں آنکھ سے پیدا ہوا تو یہ نس کو رد کرنے کے لئے تھا نا تو نس کو رد کرنے کے لئے اگر کوئی کرے گا تو وہ کام ہوگا ابلیس کا تو بارحال یہ شیطان کیوں بنا ان وجوہات کی بنا پر یہ راندہ درگا ہوا اور پھر ایک وجہ یہ بھی کہ بدبخ بجائی ہے کہ یہ توبہ کر لے اس نے اللہ رب العزت سے کہا تو مجھے زندگی دے محلت دے کہ میں قیامت تک زندہ رہوں گا اور میرا کام ہی یہ ہوگا تیرے جتنے بھی نیک بندے میں ان سب کو گمراہ کروں گا تیرے تمام نیک بندوں کو میں گمراہ کروں گا کہ مجھے محلت دو اٹھائے جانے کے دن تک اللہ تعالی نے فرمایا جا تجھے محلت ہے الہ یوم الوقت المعلوم قال فبعزتگا لاغوی انہم اجمعین ابلیس نے کہا یا اللہ تیری عزت کی قسم میں ضرور بے ضرور سب کو گمراہ کروں گا اللہ عبادکا منہم المخلصین مگر تیرے وہ بندے جو چنے وے ہیں مخلصے میں ان کو گمراہ نہیں کروں گا اللہ تعالی نے فرمایا قال فالحق والحقا قول یہ بات برحق ہے اور میں حقی کہتا ہوں لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ کہ میں جہنم کو بھروں گا تجھ سے اور تیری اتباع کرنے والے جتنے لوگ ہیں ان تمام سے میں اپنی جہنم کو یعنی یہ بدبخت نے اللہ کی رحمت قولی کیا سہارا نہیں لیا یعنی کہ میں توبہ کرتا ہوں یا اللہ تجھ مجھے معاف کر اللہ سے کہا مجھے زندگی دے اور زندگی کا مقصد کیا ہوگا تیرے بندوں کو گمراہ کرنا اس لئے اللہ رب العزت نے فرمایا جب تیرا یہ مقصد ہے تو پھر میرا بھی یہ حکم ہوگا میں تجھ سے اور تیرے متعبین سے اپنی جہنم کو بھروں گا اب یہ ایک بات سنیں اللہ میں ابن جوزی رحمت اللہ علیہ مطوفہ پانچ سو ستانویں اجری یہ کتاب ہے تلبیس ابلیس اس میں شیطان جو لوگوں کو دھوکھے دیتا ہے کس طرح دھوکھا دیتا ہے اس کتاب کو مطالعے میں رکھیں اس میں شیطان کے دھوکھا دینے کے طریقے علماء کو کس طرح گمراہ کرتا ہے دیکھیں مولوی کا شیطان بھی مولوی ہوتا ہے مولوی کا شیطان انپڑ نہیں ہوتا مولوی کا شیطان بھی مولوی ہوتا ہے وہ اس کو اس راستے سے گمراہ کرتا ہے تاجر کا شیطان تاجر ہوگا قاری کا شیطان قاری ہوگا ہر ایک کو اس کے زاویے سے گمراہ کرتا ہے بادشاہوں کو کیسے کرتا ہے وزارہ کو کیسے کرتا ہے جاہلوں کو کیسے کرتا ہے علامہ ابن جوزی نے اس میں مختلف ہو ابواب قائم کر کے اس کے طریقے بیان کیے ہر ایک کو گمراہ کرنے کے اس کے کیا کیا طریقے ہیں اس میں ایک واقعہ لکھا ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کوئی تور پہ جا رہے تھے راستے میں ابلیس سے ملقات ہو گئے اس شیطان نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا اگر میں توبہ کروں موسیٰ علیہ السلام خوش ہو گئے بھئی اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے اگر تو توبہ کر دے گا تو اللہ تجھے معاف کر دے گا انہوں نے اس کو دعوت دی اس نے کہا کیا میری معافی ہے کہا میں اللہ سے پوچھتا ہوں انشاءاللہ اللہ تجھے معاف کر دے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے پاس گئے اور کہا یا اللہ ابلیس توبہ کر رہا ہے اور کہہ رہے ہیں مجھے معاف کر دو تو اللہ رب العزت نے فرمایا دیکھو میں نے اس کو پہلے حکم دیا تھا کہ تم آدم کو سجدہ کرو لیکن اب آدم موجود نہیں ہے اب اگر یہ جا کر حضرت آدم کی قبر کو سجدہ کر دے گا تو ہم اس کو معاف کر دیں گے موسیٰ علیہ السلام خوش ہو گئے یہ تو بڑی آسان بات ہے ایک سجدہ کرو سارے گناہ معاف ہو گئے اس کے پاس آئے اس کو کہا بھئی بڑی آسان بات ہے تو سجدہ کر دے تو یہ بدبخت آگے سے کہنے لگا فَاسْتَكْبَرَ وَغَزَبَ وَقَالَ لَمْ أَسْجُدْ لَهُ حَيَّنْ أَسْجُدْ لَهُ مَيِّتًا جب زندہ تھا تو سجدہ نہیں کیا اور مرنے کے بعد سجدہ کروں تو تکبر کیا پھر بھی اس نے سجدہ نہیں کیا تو یہ بڑا خبیس ہے بڑا زلیل ہے اس نے سجدہ نہیں کیا اور اس نے کیا وجہ بنائی کہ زندگی میں نہیں کیا تو میں موت کے بعد بھی نہیں کروں گا ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانے کے لئے ایک جملے میں چھے تاقیدیں لائیں یعنی اتنا یہ فصیح اور بلیغ ہیں اور گمراہی میں اتنا آگے بڑا ہوئے سپیشلسٹ ہیں کہ جب یہ کسی کو گمراہ کرتا ہے کس طرح کرتا ہے تو علامہ ابن قیم کی کتاب اغاثت اللحفان مِن مصائد الشیطان اس میں اس نے لکھا کہ اس نے ایک جملے میں چھے تاقیدیں لائیں قرآن کریم کی آیتیں وَقَاصَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنًا ناصحین کہ اس نے ان دونوں کے سامنے قسمیں کھا کر کھا یقیناً میں تم دونوں کے لئے بڑا خیر خواہ ہوں اب دیکھیں اس جملے میں پہلی تاقید یہ کہ اس نے قسم کھائی نا قَاصَمَهُمَا کیا کھائی؟ قسم تو جب آدمی قسم کھائے تو دوسرا یقین کرتا ہے واقعی یہ کیا بول رہا ہوگا سچے بول رہا ہو نمبر دو اس نے اِنَّا حرفِ مشبہ بالفعل لائیا قَاصَمَهُمَا اِنِّي لَكُمَا یقیناً میں کیا ہوں؟ خیر خواہ نمبر تین لَكُمَا میں معمول کو عامل پر مقدم کیا ہے اب عامل مؤخر ہے معمول مقدم ہے تو تقدیم ما حق و تاخیر یفید الحسر وال اختصاص تو اب معمول مقدم بھی ہے اور پھر اس پر لام تاقید بھی داخل ہے اور پھر آگے نمبر چار یہ ہے کہ لَمِنَ النَّاسِحِينَ میں بھی لام کیا داخل ہے؟ تاقید داخل ہے لام اس میں بھی تاقید ہے اور نمبر پانچ جو جوابِ قسم آرہے ہیں لَكُمَا وہ بھی تاقید کے ساتھ آیا جوابِ قسم بھی ہے لام تاقید یہ بھی اس میں شامل ہے اور نمبر چھے یہ ہے کہ اس نے لفظ النَّاسِحِينَ خیر خواہ یعنی میں تیرا کیا ہوں؟ اگر کوئی آدمی یوں کہہ اللہ کی قسم میں تیرا بہت زیادہ خیر خواہ ہوں آدمی کو بڑی محبت ہوتی ہے تو اس نے جملہ بھی کیا کہا؟ جمع کا تیرے خیر خواہوں میں سے ایک خیر خواہ میں بھی ہوں یعنی گوئے تیرے دنیا میں بڑے خیر خواہ لوگ ہیں تو اتنا نیک آدمی ہے ان خیر خواہوں میں ایک میں بھی ہوں تو دیکھو ایک جملے میں اس نے چھے تاقیدیں لائیں اس سے اندازہ ہوتا ہے یہ گمراہ کرنے کے کتنے طریقے اختیار کرتا ہے اب یہاں ایک بات سمجھیں کہ یہ جو شیطان ہے انسان کو جو یہ گمراہ کرتا ہے انسان اس کے بہکاوے میں کیوں آ جاتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ نمبر ایک وجہ یہ کہ یہ شیطان نظر نہیں آتا دنیا کے ہر دشمن سے مقابلہ آسان ہے شیطان سے مقابلہ مشکل ہے کیونکہ ہر دشمن نظر آتا ہے اور یہ بدبخت نظر نہیں آتا دشمن آپ کے سامنے ہوں آپ اس کو پتھر مارو گولی مارو مار دو یہ تو نظریں نہیں آرہا تو اس کا مقابلہ کیسے کریں گے تو ایک تو اس کے ساتھ مقابلہ بہت ہو مشکل ہے اور مشکل ہونے کی وجہ اس کا نظر نہ آنا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ ایسا دشمن ہے باقی دنیا کا ہر دشمن مال کا دشمن ہے یہ ایمان کا دشمن باقی دشمن کیا لیں گے؟ مال زیادہ سے زیادہ لیں گے تو آپ کی جان اور تو کچھ نہیں لیں گے یا مال یا جان یہ بدبخت نہ مال لیتا ہے نہ جان بلکہ ایمان لیتا ہے جو انسان کے پاس سب سے قیم تھی مطا ہے دیکھیں اللہ تعالی نے قرآن میں کہانا عدو و مبین کہ یہ صرف دشمن نہیں ہیں واضح دشمن ہیں ایک تو ہوتا عام دشمن ایک ہو واضح دشمن دیکھو دنیا میں کوئی بھی دشمن ہونا وہ چاپلوسی کو اور رشوت کو قبول کرتا ہے اور ابن قیم رحمہ مولا مدارج السالکین میں اور ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں کہ یہ ایسا دشمن ہے جو نہ چاپلوسی کو قبول کرتا ہے اور نہ رشوت کو کرتا ہے دیکھیں دشمن ہے آپ اس کی تعریف کرو یار مجھ سے غلطی ہو گئی تو بڑا نیک آدمی اچھا آدمی ہے تو فوراں چاپلوسی کو شیطان کی جتنی تعریف کرو لیکن یہ گمراہ کرنا چھوڑے گا نہیں دنیا کا دشمن رشوت کو قبول کر لیتا ہے اور یہ رشوت قبول نہیں کرتا پیسہ قبول نہیں کرتا دنیا کے جتنے بھی دشمن ہیں وہ مہینے میں ایک دن آپ سے دشمنی کریں گے ہفتہ کریں گے یہ ایسا دشمن ہے چوبیس گھنٹے کا بچپن سے لے کر موت تک کا دن ہے رات ہے صبح ہے شام ایک کبھی پیچھا اور ایسا بدبخت ہے ایسا دشمن ہے دیکھو دنیا کا دشمن موت کے وقت چھوڑ دیتا ہے انسان اگر بہت بیمار ہو جائے فالج ہو جائے مرض الموت ہو جائے بڑے سے بڑا دشمن بھی ہو کہتا ہے چھوڑو اب تو یہ ویسے مرنے والا ہے اور ماف کر دیتا ہے رحم آ جاتا ہے یہ ایسا دشمن ہے یہ آخری وقت میں بھی چاہتا ہے کل میں کفر کہہ دے کافر ہو کر دنیا سے چلا جائے بھلے جتنا بیمار ہو اس کو ترس نہیں آتا یعنی ایسا دشمن ہے جس میں رحم نہیں دنیا کے ہر انسان میں کچھ نہ کچھ رحم آئے گا ابلیس میں کبھی رحم یہ جب تک انسان کو کافر نہیں بناتا پیچھا نہیں چھوڑتا تو یہ ایسا دشمن ہے جو ایمان کا دشمن اور چوبیس گھنٹے کا دشمن ہر وقت کا دشمن اور مرض الموت کا خاص طور پر دشمن کہ وہاں چاہے گا انسان کو یہ کافر بناتے اور یہ ایسا دشمن ہے کہ جو اکیلا نہیں ہے پوری اس کے ساتھ فوج ہے یہ اور اس کا پورا قبیلہ باقی تو دشمن ہوگا ایک ہوں گا آپ کے دو ہوں گے اور اس کا تو پورا قبیلہ دیکھو دنیا کا ہر دشمن آپ کے سامنے ظاہر سے ہوگا یہ ایسا بدبخ دشمن ہے یہ جسم کے اندر داخل ہے دنیا کا کوئی اور دشمن اندر داخل ہو سکتا ہے یہ خون کے اندر کیا کر رہا ہے گردش کر رہا ہے ایسا دشمن ہے دنیا کا کوئی دشمن اگر کمرہ بند کر دو مکان بند کر دو اندر داخل نہیں ہو سکتا لیکن یہ ایسا دشمن ہے ہزار تالے لگا لو یہ پھر بھی داخل ہو جاتا ہے یعنی اس کو کوئی چیز اس کے لئے رکاوٹ نہیں ہے سوائے عوض باللہ پڑھنا تعوض کے علاوہ کوئی اس کے لئے آپ تالہ لگا لو ہر طرح سے گیٹ لگا کے بند کرو یہ پھر بھی اندر آ جائے اور یہ ایسا دشمن ہے ایسا دشمن یہ ہزاروں میل دور سے بھی وسوسہ ڈال دیتا ہے باقی دشمن تو قریب ہوگا حملہ کرے گا قریب ہے آپ کو گولی مارے گا تھپڑ مارے گا یہ سو میل دور ہوگا لیکن پھر بھی وسوسہ ڈال کے انسان کو بٹکا دے گا گمراہ کر دے گا تو گویا یہ سب سے بڑا دشمن ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان شیطان لکم عدوون فتخذوہو عدووہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم بھی اس کو کیا سمجھو دشمن سمجھو دیکھیں شیطان کو کوئی اپنا دشمن نہیں سمجھتا شیطان ایسا دشمن ہے اگر کوئی آدمی یوں کہے کہ فلا آدمی تمہارا دشمن ہے انسان کو غصہ آتا ہے اس پر بھی لیکن اگر کوئی یہ کہہ دے کہ فلا آدمی تو ایسا دشمن ہے جو تیرے ابا وجدات کا بھی کیا تھا دشمن تھا تیرے باپ دادا پڑ دادا تیرے پورے خاندان کے ساتھ اس نے دشمنی کی تو آدمی کو اس پر غصہ زیادہ آتا ہے تو یہ شیطان وہ زلیل وہ بڑا دشمن ہے کہ جس نے ہمارے باپ حضرت آدم کو جنت سے اس نے نکالا حضرت ہوا کو جنت سے نکالنے کا سبب کون بنا تو اللہ رب العزت کہتا ہے کہ یہ شیطان وہ ابلیس ہے جس نے تمہارے باپ کو جنت سے نکالنے کا ذریعہ کون بنا یہ ابلیس بنا اب اس بات سے انسان کو بڑی غیرت آتی ہے اگر کوئی بول دے یہ تیرے باپ کا دشمن ہے تو غیرت من بیٹے کو غیرت بے غیرت ہو تو الگ بات ہے غیرت من ہوگا فورا غیرت آئے گی میرے باپ کا دشمن ہے تو اللہ کہہ رہا یہ تمہارا آپ باپ نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام یہ ایسا دشمن ہے کہ تمہارے اس باپ سے بھی اس نے دشمنی کی اور ایسا زلیل دشمن ہے کہ یہ انسان کے ساتھ ایسی دشمنی کرتا ہے کہ اس کی اولاد کے ساتھ بھی کرتا ہے باپ کا بھی دشمن ہے اولاد کا بھی دشمن ہے دیکھیں انسان کو سب زیادہ محبت کس سے ہوتی اولاد سے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ سے دشمنی کرے گا چھوڑے گا بلکہ آپ کے جانے کے بعد اولاد سے بھی کرے گا دنیا کے باقی دشمن آپ سے دشمنی کریں گے لیکن وہ آپ کی اولاد سے نہیں کریں گے برحال شیطان کی دشمنی سب سے زیادہ ہے اور یہ ایسا ابلی سے ایسا دشمنے جو اتنی دشمنی کرتا ہے کپڑے اتروا دیتا ہے کیا اتروا دیتا ہے کپڑے اب دیکھو یہ حضرت آدم علیہ السلام یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ اللہ نے کہا یہ وہ بدبخت ہے جس نے تمہارے اباوجدات کو جنت سے نکالا تاکہ انسان کو غیرت آئے کہ تمہارے باپ دادا کو گلزار اور بلال سے نہیں نکالا کراچی اور پاکستان سے نہیں کہاں سے جنت سے نکالا اور ایسا بے غیرت یہ ان کے لباس بھی اس نے اتروایا کیوں اتروایا تاکہ ان کی شرمگائیں ایک دوسرے کو نظر آ جائیں یعنی ابلیس وہ دشمن ہے جو انسان کو برہنہ کر دیتا ہے رسوا کر دیتا اس لئے ابلیس کے پیچھے چلنے والا ایک وقت آتا ہے زلیل ہو جاتا ہے تو برحال ابلیس کی دشمنی سب سے زیادہ ہے اس لئے اللہ نے فرما انہو یراکم وَقَبِيلُوا مِنْ حَيْسُ لَا تَرَوْنَهُمْ کہ یہ اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھ سکتا ہے اور تم اس کو نہیں دیکھ سکتے تو برحال یہ میں نے اس پر بات حرس کی کہ شیطان کی اب دیکھیں اس تاووز کے اندر چند چیزیں نمبر ایک تاووز کے اندر ایک تو ہے استعازہ اور نمبر دو دوسری چیزیں مستعیز پناہ مانگنے والا اور نمبر تین مستعاز بھی ہی جس سے پناہ طلب کی جا رہی ہے اور نمبر چار المستعاز منہو جس سے پناہ مانگی گئی ہے دیکھو چار چیزیں ہو گئی نا ایک ہوتا ہے مستعیز پناہ مانگنے والا تو آوزو میں ہم پناہ مانگنے والے اور ایک ہوتا ہے کیا مستعاز بھی مستعاز بھی کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی پناہ میں انسان جائے تو مستعاز بھی اللہ یعنی ہم اللہ کی پناہ میں جا رہے ہیں ایک ہے مستعاز منہو جس سے پناہ مانگی جائے تو ہم کس سے پناہ مانگ رہے ہیں شیطان سے تو آوزو میں مستعیز ہے اور باللہ میں مستعاز بھی ہے اور منہ شیطان میں مستعاز منہو ہے لیکن یہاں مستعاز لہو کا ذکر نہیں ہے مستعاز لہو کیا ہے کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں اب ہم کہہ رہے ہیں یا اللہ میں تیری پناہ میں آ رہا ہوں شیطان دھتکارے ہوئے سے تو کس چیز میں پناہ میں آ رہا ہوں یعنی کون سے شر سے پناہ مانگ رہے ہیں اس کا ذکر ہے تو مستعاز لہو کا ذکر یعنی یہ ذکر نہیں ہے یا اللہ ہم دنیا میں اس کے شر سے بچنا چاہ رہے آخرت میں اس کے شر سے بچنا چاہ رہے نقصان سے بچنا چاہ رہے مستاز لہو کا ذکر نہیں کیا وجہ مستاز لہو کو اس لئے حضف کیا مبالغے کے لئے یعنی یہ انسان کو اتنے دوکھیں دے کے گمراہ کرتا ہے وہ ایک دو چیزیں نہیں ہیں وہ سینکڑوں چیزیں ہزاروں چیزیں یا اللہ اس کے ہر ہر شر سے میں پناہ مانگ رہا نماز سے روکنے کا شر سبق میں دل نہ لگنے کا شر کرنے کا شر ماباب کے نافرمانی کا شر بد اخلاقی کا شر تو یہ شر بہت زیادہ ہے اگر ان کو ذکر کرنا شروع کر دیں تو جلدیں بن جائیں تو اس لئے اس کو حضف کر دیئے تاکہ کیا ہو جائے عموم ہو جائے یا اللہ ہم شیطان کے ہر ہر شر سے پناہ مانگتے ہیں تو میں نے عرض کیا تین چیزوں کا ذکر ہیں مستعیز مستاز بھی ہی اور مستاز منہو لیکن ایک چیز کا ذکر نہیں ہے مستاز لہو تلاوت کے شروع میں آعوذ باللہ کیوں پڑھتے ہیں حکمت کیا ہے اس کی امام راضی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں انسان چونکہ سارا دن مو سے کبھی غیبت ہو جاتی ہے کبھی حسد کبھی کینا کبھی کوئی نافرمانی کا جملہ ساری زندگی زبان پہ یہ جملے آتے رہتے ہیں اب جب انسان اللہ کا کلام شروع کرے گا تو اس کی زبان پر اس طرح کے گھٹیا جملے ہوں گے تو اس لئے اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ پڑھ کر اپنی زبان کو کیا کرو پاک کرو الحکمت فیہ ان العبد قد ينجس لسان بالکذب والغیبت والنمیمہ فأمره اللہ تعالی العبد بالتعوذ لیصیر لسانه طاہرا فیقرو بلسان طاہر کلاما انزل من رب طیب طاہر تو کوئی اللہ رب العزت جو پاک ہیں اس نے یہ کلام اس لئے نازل کیا تاکہ انسان پاک زبان کے ساتھ اللہ کے پاک کلام کو تلاوت کرے تو یہ تعاوذ پڑھنے کی کیا ہو گئی حکمت سمجھ گئے اب ہے اعوذ باللہ کی ترکیب کیا ہے تو ترکیب یہ ہے کہ اعوذ فیل فائل ہے باللہ جار مجرور اعوذ سے متعلق ہیں اور من الشیطان الرجیم موصوف صفت مل کر متعلق ہیں سانی ہیں تو فیل فائل اپنے دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ بات سمجھ گئے اب یہاں ایک اور بات سمجھ گئے اعوذ باللہ کے اندر بلاغت کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں بلاغت کا نکتہ بلاغت کا ایک نکتہ یہ ہے دیکھیں اس میں شروع میں اعوذ یہ واحد متقلم ہے پھر آگے ہیں لفظ باللہ لفظ اللہ اور لفظ اللہ اس میں ظاہر ہے اس میں ظاہر غائب کے حکم میں ہوتا ہے تو گویا متقلم سے التفات کس کی طرف ہوا غائب کی طرف تو یہ اس میں ظاہر کی طرف ہوا جو بمانے غائب کے آپ بلاغت میں استلاح پڑھتو نا التفات کہ کبھی غائب آ رہا تھا حاضر ہو جائے حاضر سے غائب ہو جائے تو اعوذ متقلم تھا لفظ اللہ اس میں ظاہر ہے جو بمانے جو غائب کے حکم میں تو التفات اس میں ہے دوسری چیز اس میں کیا ہے اس میں صفت کاشفہ ہے شیطان موصوف رجیم اس کی صفت کاشفہ آئی وضاحت کے لئے دیکھیں انسان کسی کی صفت ذکر کرتا ہے نا تاکہ اس کی کیا ہو جائے وضاحت لیکن یہ وہ صفت کاشفہ ہے جو مزممہ ہے مزمت والی ہے یعنی وہ شیطان جو دھدکارہ ہوا ہے یہ تعریف والی نہیں ہے ایک تو صفت کاشفہ مادحہ ہے کہ وضاحت ہو رہی لیکن تعریف ہے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب رحیم اللہ کی صفت ثانی ہے بات سمجھ رہے وہ رحمان صفت اول ہے لیکن یہ صفت کس کے لئے تعریف کے لئے تو اسے کہتے ہیں صفت مادحہ ایک ہوتا ہے صفت مادحہ کے لئے اور ایک سے ہوتا ہے صفت مزمت کے لئے تو یہ صفت کس کے لئے مزمت کے لئے اب دیکھیں آعوزو میں ایک نکتہ کیا ہے کہ یہاں عمر سے کی جگہ کیا استعمال کیا گیا فیل ہونا تو یہ چاہیے تھا آعوزو کی جگہ عمر ہوتا دعا اے اللہ میں تیری پناہ میں آ رہا ہوں یہ جملہ ہوتا اعزنی یا ربی اے اللہ میں تیری پناہ میں آ رہا ہوں تو عمر کا سیغہ نہیں لائے بلکہ آعوزو فیل مزارے کو لے کر آئے اس میں اشارہ کس کی طرف ہے تاکہ اس میں حال کا مانا اور استقبال کا مانا ہو اس میں استمرار اور دوام ہو فیل مزارے کے اندر تجدد اور حدوث ہے ہر لمحے کے اندر اے اللہ میں تیری پناہ میں آ رہا ہوں تاکہ میں شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاؤ